اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوگیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ سات محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفہ کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں اگر آپ اس وظیفہ کو اس عمل کو سات محرم والے دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کے مختاج نہ ہوں سوائے اللہ کی تنگ دستی ان کے گھر سے ختم ہو جائے بے روزگاری ان کے گھر سے ختم ہو جائے ان کے گھر سے گربت ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے جس کی وجہ سے وہ کبھی کسی کے مختاج بھی نہ ہوں تنگ دستی ختم ہو جائے بے روزگاری ختم ہو جائے رزت میں اضافہ ہو کاروبار میں خیر و برکت ہو کاروبار وسیع و کشادہ ہو تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گھر سے غربت کو بھی ختم کرے گا تنگ دستی ختم ہوگی آپ کبھی کسی کے مختاج نہیں ہوں گے سوائے اللہ کے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی دولت کی رزق کی اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا آپ کو غیبی مدد ملے گی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں بھیلانا پڑے گا اللہ پاک آپ کو اپنی نعمتوں سے آپ کو اپنی برکتوں سے خوب نوازے گا آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے اللہ پاک نواز دے گا اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو سات محرم والے دن کرتے ہیں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہیں تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو طلب ہوگی جس کی آپ کو ہواہش ہوگی جس کی آپ کو حاجت ہوگی اس عمل کو آپ ہزار حاجات کے لئے بھی کر سکتے ہیں ہزار حاجات کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی حاجت ہے بہت ہی پرانی حاجت ہے سالوں پرانی حاجت ہے آپ کی وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے اپنی حاجت کا اظہار کریں اپنی ہواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا ہر ہواہش کو پورا کرے گا آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اگر آپ اس عمل کو جائز مقصد کے لئے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایسی مدد عطا فرمائے گا کہ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ پاک آپ کے لئے ترہ ترہ کے اسباب پیدا کر دے گا ترہ ترہ کے وسیلے پیدا کر دے گا جس کی برکت سے آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکے ہیں تو آپ نے اس عمل کو صرف سات محرمہ لے دن کرنا ہے ایک ہی دن کا عمل ہے اور سارا سال آپ نے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے فالہ مال ہوتے رہنا ہے تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اکسائر اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہا آسانی پہن سکے جزا کردہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے ساتھ محرم والے دن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا یعنی ساتھ محرم کا جو دن ہے وہ آپ کے پاس سارا دن ہوگا آپ دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ساتھ محرم والے دن پانچ نمازیں ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو اس کی برکت اور زیادہ ہو جائے گی اور یاد رکھیں اس عمل کو اگر آپ نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی اور ٹائم کرنا ہے تو ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے جب آپ باوضو ہو کر اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کی برکت دگ نہیں ہو جائے گی فضیلت جو ہے اس کی دگ نہیں ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ تمام فوائد سے مستفید ہوتی رہیں گے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ساتھ محرم والے دن سارے دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سننیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حسیب یا اللہ یا حسیب ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے ساتھ محرم والے دن ایک ہزار مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے ان اسمہ آزم کا ورد کرنا ہے اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے یعنی جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے جب آپ ایک ہزار مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو اس وظیفے کو میں نے حالی تیری رضا کے لئے کیا ہے مولا مجھے میرے ہر کام میں کامیہ بھی عطا فرما میری ہر حاجت کو پورا فرما ہر ہوہش کو پورا فرما اور مجھے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے کسی کا مختاج نہ کرنا سوائے اپنے یا اللہ میرے گھر میں جو تنگ دستی ہے اسے ختم کر دے بے روزگاری کا جو میں شکار ہوں اسے بھی ختم کر دے اور مولا میرے مال و دولت میں اتنا اضافہ کر کے میں تیری راہ میں خرچ کروں مجھے ایسی دولت عطا کر مجھے ایسی رزق عطا کر کے میں غریب لوگوں کی مدد کروں یا اللہ مجھے مالدار بنا امیر بنا دولت مند بنا اور مجھے آجزی والا بنا اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک پنجتن گرانے کے صدقے ظاہرہ کے لال کے صدقے امام حسن حسین کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گر گرہ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی بارش ضرور برسائے گا اور یاد رکھیں اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے اور دعا کرنی ہے تو اللہ سے آپ نے رو رو کر گر گرہ کر دعا کر دعا کرنی ہے نبی کا صدقہ دے کر نبی کے نوازوں کا صدقہ دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے مقدر میں ہوگی اور آپ کے حق میں بہتر ہوگی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو ساتھ محرم والدین کر کے اپنی ہواہشات اپنی حاجات کا ذکر اللہ سے کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا میرا ایمان ہے یہ ہمارا یقین ہے ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے اللہ پاک سے جو مانگا جائے اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے موز سے نکلیں اور وہ دعائیں فوراں پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے تو ہم لوگ میوس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی میوس نہ ہوا کریں میوسی ایک گناہ ہے آپ نے میوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے آپ نے میوس نہیں ہونا آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں گی نبی کے صدقے لے کے آئیں گی آپ کی دعائیں رنگ بس آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور سچے دل سے مانگنا ہے پورے یقین سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں بہت ہی برکت ہے اللہ کا ہر نام اپنی اپنی سلسلت رکھتا ہے اپنی اپنی عظمت رکھتا ہے تو جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی خوشی پر آپ کو عطا کر دے گا کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے پکار رہا ہے تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے اللہ کو نبی کا صدقہ دے کر کچھ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا تو آپ نے اس عمل کو ساتھ محرم والے دن کر کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ آپ سارا سار ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے رہیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں اپورٹ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صدق مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ